تو آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں UFC کے کرس مارکس کے بارے میں ڈانٹ وری اس ویڈیو میں میں ٹونی واسیس خبیب کرس فائٹ کے بارے میں بات نہیں کروں گا اس ویڈیو میں میں کچھ دوسرے کرس کی بات کروں گا پر فرس بات کرتے ہیں کرس مارک کیا ہوتا ہے اگر تمہیں اپنے گھر میں کبھی کھالی کینچی چلائی ہے تو تمہارے گھر والوں نے تمہیں ضرور بولا ہوا کہ گھر میں کھالی کینچی نہیں چلاتے کیونکہ گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کا دوسرا اگزامپل ہے اگر تم کسی کام کو کرنے جا رہے ہو ریڈک بلی تمہارا رستہ کارٹ کے چلے جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوگا اور جو بھی تم کرنے جا رہے ہو اس کا کچھ الٹا تمہارے ساتھ ہوئے ہوا تو کیا ایسا ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا بٹ یو ایف سی میں کچھ ایسے کرس مارک ہیں جس کے کارن فائٹرز اپنی فائٹ ہار جاتے ہیں اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں اور میں اس ویڈیو میں ان فائٹرز کے بارے میں بھی بات کروں ہا جنہوں نے ان کرس مارک کو توڑا ہے فرسٹ کرس مارک ہے یو ایف سی ایمبیڈڈ ہر یو ایف سی پی پر ویو کے ایک ہفتے پہلے یو ایف سی کے چینل پہ ایک ولوگ سیریز سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا نام ہے یو ایف سی ایمبیڈڈ ولوگ اور اگر اس ولوگ سیریز میں کوئی فائٹر ہیئر کٹ کرواتا ہے دن وہ فائٹر اپنی فائٹ ہار جاتا ہے اس کا ایگزامپل ہے یو ایف سی ٹو فورٹین جون جونس ورسیس ڈی سی ڈی سی نے ایک اپیسوڈ میں اپنا ہیئر کٹ کروائے تھا اور وہ اپنی فائٹ ہار گیا تھا ایدر ایگزامپل یو ایف سی ونیٹین فربی کو وینڈرم ورسیس مارک ہنٹ ایف سی ریز کے ایک اپیسوڈ میں ہیر کٹ کرواتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے ایدر ایگزامپل یو ایف سی ونیٹی فائی آنگنی پیٹسahaha آئی پیٹس ہیر کٹ کرواتا ہے اور فائٹ ہار جاتا ہے یو ایف سی ٹو ہنڈرڈ ون روزنامجونس ہیر کٹ کرواتی ہے اور وہ اپنی فائٹ ہار جاتی ہے یو ایف سی وننینٹی رونडا روزی ورسیس بیٹکوریا بیتھ کوریا اور وہ ہار جاتا ہے ویسی drauf ویڈر ویڈا بیتھ ع majority مانش سری ہر قط کا بارا تا Zero UFC 182 مائلز جیوری ہیر کٹ کرواتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے UFC 245 میں میکس ہالوے نے اپنا ہیر کٹ کرویا تھا اور وہ اپنی فائٹ ہار گیا تھا UFC 244 میں جونی واکر واسیس کورے انڈرسن کی فائٹ تھی اور جونی واکر کے لیے اس فائٹ میں بہت ہائپ تھی کیونکہ وہ لاسٹ 3 فائٹ فرسٹ راؤن نوک آؤٹ سے جیت کے آ رہا تھا پر وہ یہ فائٹ ہار گیا اس نے بھی ایمبیڈڈ سیریز میں ہیر کٹ کرویا تھا تو اب بات کرتے ہیں کی اس کرسما کو سب سے پہلے کس نے توڑا تھا اور کن کن فائٹر نے اس کرسما کو توڑا ہے UFC 194 کرس وائدمن واسیس لوک راکھول اس فائٹ سے پہلے روک راکھول نے ہیر کٹ کرویا تھا پر وہ یہ فائٹ جیت گیا اور UFC 227 ہینری سہودو واسیس ڈیمیٹری جونسن ہینری نے بھی فائٹ سے پہلے ہیر کٹ کرویا تھا پر وہ یہ فائٹ جیت گیا اور UFC 245 اسمان وزیس کوبی اسمان نے بھی فائٹ سے پہلے ہرکٹ کروایا تھا اور وہ یہ فائٹ جیت گیا اور سیکنڈ کرس مارک ہے اور اس کرس مارک میں جو بھی UFC فائٹر پر اپنی فائٹ پر موٹ کرنے جاتا ہے وہ اپنی فائٹ ہارتا ہے UFC 196 کورنر مگرگر وزیس نیٹ ڈیاز کورنر وہاں اپنی فائٹ پر موٹ کرنے جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے اور UFC 200 میں میسا ٹیٹ وزیز ایمیڈا نیونس میسا ٹیٹ اپنی فائٹ وہاں پر موٹ کرنے جاتی ہے اور وہ ہار جاتی ہے UFC 202 نیٹ ڈیاز وزیس کورنر مگرگر ری میچ اس بار نیٹ ڈیاز اپنی فائٹ وہاں پر موٹ کرنے جاتا ہے اور وہ اپنی فائٹ ہار جاتا ہے اور UFC 207 راونڈ اے روزی وزیز امیڈا نیونس راونڈ اے روزی اپنی فائٹ پر موٹ کرنے وہاں جاتی ہے اور وہ وہاں ہار جاتی ہے اور UFC 217 مائیکل بیسپنگ ورسز جی ایس پی مائیکل بیسپنگ وہاں پہ اپنی فائٹ پرموٹ کرنے جاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے پر کچھ فائٹر ہیں جن پہ یہ کرس مارک کام نہیں کیا یو ایسی ٹو فورٹین ون سٹیپے ورسز ڈی سی ڈی سی اس فائٹ کو پرموٹ کرنے کونن شو گیا تھا اور اس نے یہ بولا تھا کہ وہ اس کرس کو توڑے گا اور اس نے یہ کیا اس نے سٹیپے میچوچ کو فرس راؤن میں نوک آٹ کیا اور کافی لوگوں لوگوں لگتا ہے کہ ڈی سی ہی ایسا فائٹر ہے جس پہ کونن شو کا کرس مارک کام نہیں کیا تھا پر ایک اور فائٹر ہے جس پہ یہ کرس مارک کام نہیں کیا تھا یو ایسی 189 چیٹ مینڈز ورسز کونن مگرگر اور اس ٹائم یہ کرس کونن مگرگر پر کام نہیں کیا تھا پر یو ایسی 106 کے بعد جتنے بھی فائٹ ہوئی ہے اور جتنے بھی فائٹر وہاں پہ اپنی فائٹ پرموٹ کرنے گئے ہیں یہ کرس مارک سب پہ کام کیا ہے ایکسپٹ فور ڈی سی اور تھرڈ کرس مارک ہے ای اے سپورٹس یو ایف سی گیم کرس جو بھی فائٹر یو ایف سی کی ویڈیو گیم کے کور میں ہوتا ہے جو ای اے سپورٹس نے بنائی ہوتی ہے یا تو وہ اپنی نیکسٹ فائٹ ہارتا ہے یا پھر اس کے کریئر میں کچھ بورا ہوتا ہے ای اے سپورٹس نے ابھی تک یو ایف سی کی تین گیم ریلیز کی ہے اور جو فرسٹ کیم تھی اس کے کور میں جون جونس اور الیکسینڈر گستفن تھے اس کور کے بعد جون جونس کی نیکسٹ فائٹ ڈی سی کے ساتھ تھی اور وہ یہ اس فائٹ جیت گیا تھا پر اسی فائٹ کے بعد جونس سے وہ بیلٹ چھین لی گئی تھی کیونکہ وہ ایک ہٹ اینڈ رن کے کیس میں فس گیا تھا جہاں پہ اس نے ایک پرگنٹ لیڈی کی کار پہ اپنی کار ٹھوک دی تھی اور وہ وہاں سے پھر بھاگ گیا تھا اور وہاں الیکسینڈر گستفن کی نیکسٹ فائٹ انتھنی رمبل جونسن کے ساتھ تھی اور اس فائٹ میں انتھنی جونسن نے الیکسینڈر گستفن کو ناک آؤٹ سے ہرایا تھا اور وہ بھی اس کے ہوم ٹائن سویڈن پہ اور دوہزار پندرہ میں یہ سپورٹس نے یو ایف سی کی دوسری گیم اناؤنس کری تھی اور اس کے کور میں رونڈا روزی اور کونر میگریگر تھے اور اس کے ایک ہفتے بعد ہی رونڈا روزی اپنی فائٹ ہار گئی ہولی ہوم سے اور یہ رونڈا کے کریئر کی فرسٹ لاؤس تھی اور کونر میگریگر نے اپنی یو ایف سی کی فرسٹ لاؤس سفر کری تھی اگنسٹ نیٹ ڈیاز اور دوہزار سترہ میں یہ سپورٹس نے یو ایف سی کی تھرڈ گیم اناؤنس کری تھی اور وہ گیم دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی اور اس گیم کے کور میں کونر میگریگر تھا اور اس کے بعد کونر کی نیکس فائٹ خبیب کے ساتھ تھی اور اس کا ریزلٹ تمہیں معلوم ضرور ہوگا اور فورت کرس ہے بوڑی آرمر کرس دوہزار سترہ میں بوڑی آرمر نے یو ایف سی کے ساتھ پارٹنرشپ شائن کیا تھا اور جہاں پہ انہوں نے کچھ فائٹر کو سپانسر کیا تھا اور جن بھی فائٹرز کو بوڑی آرمر نے سپانسر کیا تھا وہ اپنی نیکس فائٹ ہار گئے تھے کوڑی گاربینٹ کھیتیا کیلوویو فرانسیس نگانو یہ تینوں فائٹر اس سپانسرشپ سے پہلے انڈیفیٹیڈ فائٹر تھے اور اس ٹائم ان کے کریئر میں کوئی لاؤس نہیں تھا بوڑی آرمر سپانسرشپ کے بعد کوڑی گاربینٹ ٹی جڈیل سال سے ہارا فرانسیس نگانو سٹیپی میوچس سے ہارا کیتیا کیلویو کارلا ایسپروزا سے ہاری اور میسل وارٹرسن کو بھی یہ سپانسرشپ ملی تھی اور وہ بھی دو بار اور وہ دونوں بار اپنی فائٹ ہار گئی تھی فرس ٹائم ٹیچسیا ٹورس کے اگینسٹ دوہزار سترہ میں اور سیکنڈ ٹائم جوان آجے چیک کے ساتھ دوہزار انیس میں اور برائن اوٹینگا کو بھی یہ سپانسرشپ جولائی دوہزار انیس میں میری تھی جہاں پہ اس کی فائٹ میکس ہالوے کے ساتھ تھی پر یہ فائٹ اس ٹائم کینسل ہو گئی کیونکہ میکس ہالوے ویٹ نہیں بنا پایا دین یہ فائٹ دسمبر دوہزار انیس میں ہوئی اور برائن اوٹینگا یہ فائٹ ہار گیا بٹ ایک فائٹ رہے جس نے اس کرس کو توڑا ہے اور اس کا نام ہے ٹیٹینا سوراج یو ایسی ٹو ٹھاڈی ایٹ میں ٹیٹینا سوراج کی فائٹ تھی نینہ انسروف کے ساتھ اور ٹیٹینا یہ فائٹ جیتی اور فیفت کرس ہے موڈیلو کرس یہ بھی بالکل سیملر ہے بوڑی آرمر کرس سے جہاں پہ جب بھی کسی فائٹر کو موڈیلو کا سپانسرشپ ملتی ہے وہ ضرور ہارتا ہے ایکزامپل سٹیپے میں ہو چیز نے اپنی بیلٹ ہار گیا تھا ڈی سی کے اگینس نیکو مونٹانا اپنی بیلٹ لوشٹ کر دی تھی کیونکہ وہ اپنی بیلٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی تھی فیلیسا ہیرک یو ایف سی 2.29 میں میسل وٹرسن سے ہار گئی تھی اور کرس وائدمن یو ایف سی 2.30 میں جا کرے سوجا سے ہار گیا تھا بٹ اس کے بعد یہ کرس کسی پہ کام نہیں کیا یو ایف سی 2.38 میں تیٹینہ سورج نے اپنی فائٹ جیتی تھی اور یو ایف سی 2.39 میں میس ویڈال بھی اپنی فائٹ جیتا تھا اور یو ایف سی 2.36 میں ڈسٹین پوریر اپنی فائٹ جیتا تھا میکس والوہی کے اگینسٹ اور اس سال موڈیلوں نے ایمیڈا نیونس کو سپانشر کیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا یہ کرس ایمیڈا نیونس کے کریر پر ایفیکٹ ڈالتا ہے یا نہیں اور سکت کرس ہے چیل سنن کرس فائٹ سے پہلے کچھ فائٹر پریڈکشن کرتے ہیں اس فائٹ میں کون سا فائٹر جیتے گا اور جس کو بھی چیل سنن پک کرتا ہے کہ اس فائٹ کا وینر یہ فائٹر ہوگا اس کے فائٹ میں ہارنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بہت سارے اگزامپل ہیں بٹ میں صرف تمہیں کچھ بگ فائٹ کے پریڈکشن بتاؤں گا رونڈا روسی ورسیز ہولی ہوم چیل سنن نے پک کیا تھا رونڈا اور وہ ہار گئی تھی کونر ورسیز آلڈو چیل سنن نے آلڈو کو پک کیا تھا اور وہ ہار گیا اور براک ریسنر ورسیز مارک ہنٹ چیل سنن نے مارک ہنٹ کو پک کیا تھا اور وہ ہار گیا اور کونر مگریگر ورسیز نیٹ ڈیاز اور چیل سنن نے کونر مگریگر کو پک کیا تھا اور وہ ہار گیا کونر مگریگر ورسیز نیٹ ڈیاز ری میچ چیل نے اس بار نیٹ ڈیاز کو چوز کیا اور وہ ہار گیا اور کونر ورسیز ایڈی آلوارز چیل نے اس بار ایڈی آلوارز کو پک کیا تھا اور وہ ہار گیا امیڈا نیونس ورسیز رونڈا روزی چیل نے رونڈا روزی کو پک کیا اور وہ ہار گئی کونر ورسیز کوبوئے چیل نے کوبک کو پک کیا اور وہ ہار گیا اور بھی بہت ساری پریڈکشن ہے جہاں پہ چیل نے کسی فائٹر کو ون کے لئے پک کیا اور وہ ہار گیا ہو پر ایک فائٹ ہے جہاں پہ یہ کرس کام نہیں کیا تھا اور وہ ہے کونر واسس خبیب چیل نے خبیب کو پچوس کیا اور وہ یہ فائٹ جیت گیا اور سیونتھ کرس ہے ایمینم کرس جو بھی فائٹر ایمینم کے سانگ یوز کرتا ہے اپنی واک آٹ انٹرنس میں وہ اپنی فائٹ ضرور ہارتا ہے اگزامپل جیرمی سٹیفنس، نیٹ ڈیاز، فرانسیز نگانو صرف 45% فائٹر ہیں جنہوں نے اس کرس کو توڑا ہے ابھی تک UFC میں اور 198 فائٹر ہیں جنہوں نے ایمینم کے سانگ کو اپنی انٹرنس میں یوز کیا تھا اور 98 فائٹر ہیں جو اپنی فائٹ ہارے ہیں اور 86 فائٹر ہیں جو اپنی فائٹ جیتے ہیں اور میں ان سب کے نام تمہیں بتا نہیں سکتا اور سکرین پہ تم ان کے نام پڑھ سکتے ہو پر تب بھی تم وہ چیز سمجھ نہیں پاؤگے تو اس کے لئے میں ایک لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تم اسے چیک کر سکتے ہو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کس کس پہ یہ کرس کام کیا تھا اور کس کس پہ یہ کرس کام نہیں کیا تھا اور 8 کرس ہے ڈریک کرس اور بلیو می یہ کرس یونیورسل بہت پاپلر ہے NBA, NFL, UFC ہر جگہ لوگ اس ڈریک کرس سے ڈرتے ہیں جس بھی ٹیم کو ڈریک فائٹ سے پہلے سپورٹ کرتا ہے یا پھر ان کے ساتھ پچر لیتا ہے وہ ٹیم اپنی فائٹ سے ضرور ہارتی ہے اس کا اگزامپل کھونر مگریگر ہے جب کھونر کی فائٹ فلویٹ کے ساتھ تھی اس ٹائم بھی ڈریک کھونر کو سپورٹ کرنے گیا تھا اور کھونر وہ فائٹ ہار گیا اور then کھبیب والی فائٹ again ڈریک کھونر کو سپورٹ کرنے وہاں گیا اور again کھونر وہاں ہار گیا انتھنی جوسوہ کی فائٹ last year انڈی روئیس کے ساتھ ہوئی تھی اور last year وہ یہ فائٹ ہار گیا اس سے پہلے انتھونی جوسوا انڈیفیٹیٹ تھا بٹ فائٹ سے پہلے انتھونی جوسوا نے ایک پکش ٹویٹ کری تھی ڈریک کے ساتھ جہاں پہ اس نے بول تھا کہ وہ اس کرس کو توڑے گا ان دی اینڈ ڈریک کرس اس پہ بھاڑی پڑا بٹ ایک UFC فائٹر ہے جس نے اس کرس کو توڑا ہے اس کا نام ہے میکس ہالوے میکس ہالوے نے اپنی بیلٹ ڈیفنڈ کری تھی برائن اٹھائنگا کیا گیسٹ اور اس سے پہلے میکس ہالوے نے ڈریک کے ساتھ ایک فوٹو بھی کلک کری تھی بٹ میکس ہالوے پہ یہ کرس کام نہیں کیا اور نائنٹھ کرس ہے جون جونز کرس اور یہ کرس صرف لائٹ ہیوی ویڈ ڈیویجن کے لیے ہی ہے اور جو بھی فائٹر لائٹ ہیوی ویڈ ڈیویجن میں فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے اپوننٹ سے زیادہ جون جونز پہ فوکس ہوتا ہے وہ اپنی فائٹ ضرور ہارتا ہے فرسٹ اگزامپل ہے اس کا جونی واکر وزز کوری انڈرسن لگا تھا تین فرسٹ راؤن فائٹ جیت کر جونی واکر کی ہائپ یو ایف سی میں بہت زیادہ ہو گئی تھی دین یو ایف سی نے جونی واکر کی فائٹ کوری انڈرسن کے ساتھ بک کری تھی اور ڈینا وائٹ نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر جونی اس فائٹ کو جیتا ہے دین اس کی نیکسٹ فائٹ جون جونز سے ہوگی اور جونی واکر اس فائٹ سے پہلے صرف جون جونز کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا کہ وہ جون جونز کو ہرائے گا اور دین کوری نے جونی کو فرسٹ راؤن میں ہی ٹیکی او سے ہرائیا ٹیکنیکل ناک اوٹ سے ہرائیا اور اس کا سیکنڈ اگزامپل ہے لوک راکھولڈ وزز جین بینگووچ جو بھی ان کا نام ہے میں نام دھنگ سے پرناس نہیں کی ہوں گے اس ویڈیو میں اس فائٹ میں بھی سیم چیز تھی لوک راکھولڈ فائٹ سے پہلے صرف جون جونز کے بارے میں بات کر رہا تھا تک کہ اس کی نیکسٹ فائٹ جون جونز کے ساتھ ہوگی اور وہ جون جونز کو ہرائے گا اور ان دی اینڈ جین نے لوک راکھولڈ کو سیکنڈ راؤن میں ناک اوٹ کیا اور ایون لوک راکھولڈ یہ بول رہا تھا کہ جین جیسے فائٹر اس کو ہرا بھی نہیں سکتے اور تھرڈ اگزامپل ہے کرس ویڈمین وزز ڈومنک رویز سیم چیز اس فائٹ میں ہوئی کرس ویڈمین فائٹ سے پہلے جون جونز کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا کہ وہ جون جونز کو ہرا سکتا ہے ان دی اینڈ رویز نے کرس ویڈمین کو فرسٹ راؤن میں ناک اوٹ کیا اور فورت اگزامپل ہے کوری اینڈرسن تمہیں فرسٹ اگزامپل یاد ہوگا جونی آکر وزز کوری اینڈرسن جہاں پہ کوری اینڈرسن نے جونی کو فرسٹ راؤن میں ناک اوٹ کیا تھا اور گیس وٹ اس کے بعد کوری اینڈرسن صرف ایک ہی چیز بول رہا تھا کہ وہ جون جونز کو ہرائے گا وہ فرسٹ فائٹر ہوگا جو جونز کو ہرائے گا اور اس کی فائٹ دین جین باغویچ کے ساتھ بک ہوئی اور اس فائٹ سے پہلے کوری صرف جونز کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا کہ وہ جونز کو ہرا سکتا ہے اور اسے پتا ہے جونز کو کیسے ہرانا ہے دین جین نے کوری کو فرسٹ راؤن میں ہی ناک اوٹ کیا اور یہ کرس میں نے خود سوچا تھا میں یہ نہیں بول رہا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا اس چیز کو نوٹس کر کے پر یہ کوئی کوئی انسیڈنس نہیں کی چاروں ہی فائٹر کی نیکس فائٹ جونز کے ساتھ ہوتی اگر یہ اپنے اپوننٹس کو ہرا دے پر یہ چاروں ہی جون جونز پر زیادہ فوکس تھے اور یہ چاروں فائٹر بہت اوور کونفیڈنس تھے اپنی فائٹ سے پہلے اور یہ چاروں فائٹر ہی ناک اوٹ اور ٹیکنیکل ناک اوٹ سے ہارے ہو سکتا ہے یہ کرس ہو یا پھر کوئی انسیڈنس پر میں نے سوچا کی کیوں نہ اسے اس لیشٹ میں ڈال دیا جائے اور ٹینتھ کرس ہے انٹرنیشنل فائٹ ویک ہر سال جولائی کے ٹائم UFC ایک انٹرنیشنل فائٹ ویک سیلیبریٹ کرتی ہے لاس ویگس میں جہاں پہ ہال آف ایم تف فینالے اور UFC پی پر ویو اور میٹ این گریٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس ویک میں کوئی نہ کوئی فائٹ کینسل ضرور ہوتی ہے دوزار چودہ میں وینڈرلے سیلوہ واسس چیل سنین والی فائٹ کینسل ہو گئی تھی بیکاوز دونوں ہی فائٹر ڈرک ٹیسٹ میں فیل ہوئے تھے دوزار پندرہ میں جوزے آلڈو واسس کورنر میں گرگر فائٹ کینسل ہو گئی تھی کیونکہ آلڈو کو ری انجری ہو گئی تھی دوزار سولہ میں کونر واسس نیٹ ڈیاز کا ری میچ ہونا تھا اس ایونٹ میں پر وہ بھی کینسل ہو گیا اور ڈی سی واسس جون جونس والی فائٹ بھی کینسل ہو گئی تھی کیونکہ جونس پوزیٹیو پائے گیا تھا ڈرک ٹیسٹ میں اور دوزار سترہ میں امینڈا نیونز واسس بلینٹینا سبچینگو کینسل ہو گئی تھی اور رو بی رولر واسس ڈانرڈ کا واسس رونی بھی کینسل ہو گئی تھی دوزار اٹھارہ میں میکس ہالوے واسس برائن اور ٹینگا کینسل ہو گئی تھی اور دوزار انیس میں انٹرنیشنل فائٹ ویک میں کوئی فائٹ کینسل نہیں ہوئی تھی پر اس ویک میں فرانسیس ناغانو واسس جونئر ٹو سانتوز والی فائٹ بک ہونی تھی پر یہ فائٹ اس کارڈ میں بک نہیں ہوئی اس کو پھر یو ایف سی فائٹ کارڈ میں بک کیا گیا وہ بھی مین ایونٹ کے لئے تو یہ تھے کچھ یو ایف سی کے کرس اور مجھے کمنٹ کر کے لئے ضرور بتانا کہ تمہیں یہ ویڈیو کیسے لگی کیونکہ جب میں اس ویڈیو کے بعد میں صدرہ تھا مجھے لگا کہ ہاں ویڈیو کافی سہی ہوگی بات جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے تھوڑی سی عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہاں ویڈیو بہت بیکار ہونے والی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ تمہیں ویڈیو کیسے لگی تو بس آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں ایک سویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی